امیر شیطان راجی بسم اللہ الرحمنی میرا نام مدر اسلام اور میں قرطیس مارچ دوزار ایکیس کو ایزیر سے چون سٹی اٹک تھانا ہوں اچھا صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جانٹ دانے میں بھی رہے ہیں اور اس قلعہ بھی بہت سے تعلق ہیں تو یہ جو اٹک دانے میں ہیں اٹک نے قرم لاتا ہے یا جانٹ دانے کے دراصل وہ دیاتی اریہ اور جو سٹی اٹک ہے یہ شہر یہ آبادی کا رہی ہے ان میں تھوڑا نیچر آب کریم تھوڑا فائلات ہے وہاں زمینوں کے معاملات اور لڑائی جگڑا ہے جاتے ہیں اور اتر زیادہ پیپر کی فورجری ہے اور چیک ریسانلر اور پرابٹی کے جو بہنا بہن مسائل ہیں تو اتنا شہری آبادی کے ساتھ فرق ہے تھوڑا اتر تھوڑا راشت زیادہ ہے اور وہ ریعتی تھانوں میں اتنی راشت غیرانی ہوگی تو سر آپ کی تو ابھی نفری جو ہے وہ تو مختلف مقاتبہ مختلف چک پہ ڈیوٹی دے رہی ہوں گی تھانا پورا جو سیٹی کا ہے اس بارے میں کیا آپ کوئی کٹھوڑ کر رہے ہیں پورے یہ جو لاگ ناؤں لگے ہوئے ہیں جی جی شہری علاقوں میں ہماری جو ہے آٹھ پکٹھائے مختلف شہر کے داخلی اور شہر کے اندرونی علاقوں میں تحنات ہیں اور ہمارا اس آس پروگرام کفالت وہ چل رہا ہے اس پہ ڈیوٹی ہے اور سستہ رمضان زہار ایک شہری وگرہ ساری بھی ہماری مختلف شہری اندرونی علاقوں میں آٹھ پکٹھائے گی سارے یہ بتائیں کہ کوئی شہری آپ سے درخواہ دے کے آتا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ یہ کر دیتا ہے نہیں ملتا یا وہ آواد نہیں سنی جاتی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ایڈ 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 اے ایڈ اے موجود ہوتا ہے ان کے مسائل سننے کے لئے مرران اس کے لئے میں خود بھی جو ہے تکری در چوبیس گھنٹے تھانے بھی آنکھوں میری رائش بھی اندر ہی ہے اور نہ آدھر ہو تو انشاءاللہ کوئی بھی بندہ آئے گا تو ہم اس کے لئے آدھر ہوں ان کی خدمت کے لئے ہم وہاں وقت مجھوڑ ہے مطلب یہ کہ وہ آپ سے آپ کے رائش بھی میر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر 24 آوران ہے کوئی بکی سی وقت بھی کوئی کال کرے گا انشاءاللہ میں رسپاند کنگا میرا حملہ ہو بھی انشاءاللہ حاضر ہے اچھا تو جو سر چوکیاں آپ نے بنائیں گے اس پہ آپ خود ویزر کرتے ہیں جی ہم ان کو دن اور رات میں مختلف وقت میں جوان کو چیک کرتے ہیں ان کو بریف کرتے ہیں کہ عوام کو کرونا سوپی کے مطلق جو ہے اور ماس پہ لگانے کی اویرنیس جو ہے وہ کریں گے کرونا سے کیا نصارات ہو رہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیئے کر کے ان کو اس چیز کا سمجھائے اچھا سر یہ بتا دیں کہ کہ ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران آپ کی چرپوسٹے بھی بنائیں گے اور اس دوران کوئی جو گاڑیاں ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی جو چیز نمبر ہیں وہ بھی چیک دیا گاتا ہے یا صرف نارمدی ڈریور سے پوچھے جاتا ہے نہیں بس وہ کرونا کے لیے زیادہ ہے کیونکہ ایس اوپیز کے عوام کو اگائی نام کرنا ہے چیکنگ جو ہے وہ نارمد تریقے سے وہ چلی چیزیں اگرہ تو اس میں اتنا نہیں لیکن پہلے جو پیارٹی ہے کہ وہ عوام کو کرونا وائرس کے بارے میں آگاہ کیا جب اس کی ادیاتے زیادہ دمیر اور ماس کے استعمال کے بارے میں ان کو گائے بگائے جب ان کو بتایا جائے اچھا سر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو لاسٹ ابھی آپ کا بتا ہے سر کہ رمضان المبارک کا لاسٹ اشرہ جا رہا ہے اور اس کے بعد دو روزیں یا تین روزیں اس کے بعد عید فتر کا دن آ جائے گا آپ مجھے بتا دیں سر کہ اٹک میں اکثر جو چاند رات ہوتی ہے یہاں پہ نوجوان جو من چلے ہیں وہ سر انسر نکال گئے بائیک میں سے ملو گلیوں میں عوام کو تنگ بھی کرتے ہیں جو بیمار لوگوں کے بھی جینہ آرام کر دیتے ہیں آپ اس بارے میں بھی کیا کر رہا جائے ہیں ہم نے جو انہوں کو موٹرسیکل مکینکل کو بلا کے ان کو سمجھا ہے کہ جو اندہ جو انہوں نے اس میں کوئی ان میں ہرٹریشن وغیرہ نہیں کر کے ان کو دیں گے دوسرا جو بچے اور والدین کے لئے خصوصی میسج ہے کہ اپنے بچوں کو سمالیں اسے کافی ساری پیجریٹ ہی ہو چکی ہیں بچوں کی جانیں زیادہ ہو چکی ہیں ان کے مال اور جان کا زیادہ ہوئے تو ان کو بچوں کو اپنے گھروں میں سمجھائے اور ان کو جو ایسے دیکھ رہے ہیں اگر وہ کریں گے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدین کے لئے ہم ایسی کروائی کریں گے یہ تاکہ لوگوں کو ان یہ شعور پیدا کرتے ہیں وہ کسی قسم انہوں نے کابل کرتا ہے ہم اس کو جو ہے پھر آپ ملنگ کرنے والے نوجوانوں کو یہ پیسی دے دیں گے پھر کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دیں گے بلکہ ان کے خلاب بھی ان کے والدین کے خلاب بھی قانونی کروائی کی جائے تفریق ان کے خلاب کروائی کی جائے گی وہ والدین کے لئے بھی ایک خصوصی ہماری میری طرح سے بیسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے دیان کریں اور ان کے دیکھیں ان کی یہ کہ اگر یہ ایسی چیز کرتے ہیں کہ پہلے تو ان کے اپنے بچوں کی جان کا زیادہ پھر ان کے مال کا موٹسیکل دبا ہو جاتے ہیں تو پہلے وہ ان کو اس طرف دواتا جائے دیں اگر انہیں نہیں کرتے ہیں اگر قانون کے سامنے آگے تو پھر ان کو کوئی کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہے کسی کی سفارش اور نہ ہے کسی بندی کے حور سنا جائے گی اچھا صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں ابھی جب سے افتانے میں لگے ہیں تو ہم نے سنا ہے کہ جو منشات پروش تھے وہ آپ کے ایریٹس لوڑ کے اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ ہم یہ کسی کو بھی کوئی معافی نہیں ہے یہ منشات پروش جو ہے میک میں میں ناسور پیدا کرے ہمارے جوان اصل ہمارے طلبہ اور جوانوں کو یہ دباہ کریں ان کے لئے کسی کسی کی کوئی معافی نہیں ہے اور انشاءاللہ جو بھی آئے گا وہ جو بچے گا نہیں ہم اس کے خلاوے قسم کا جواد کر کے ان کی منشات پروشوں کو ان کو جن میں جائیں گے ان کی جگہ جن میں ادھر سوسائٹی میں نہیں اچھا صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں آپ ماشاءاللہ اٹک سیٹی پولیس اسٹریشن جو مادل پولیس اسٹریشن ہیں یہاں کی ایسے چوہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں بھی فقر ہے کہ آپ جیسا بندہ اماندار بندہ یہاں پہ کام کر رہا ہے اور اچھا نگا آپ مجھے بتائیں سر یہاں پہ تندر سیٹی کی عدود میں جو فاشی کے ڈیرے بھی پائے جاتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہی کے بعد بزابتہ ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے یہ انشاءاللہ یہ رمضان بھی ہمارا ہے دو تین روز رہ گئے انشاءاللہ یہ پہ پہ پتہ چلے گا ان کے خلاف بھی ہم کاروائیں گے کیونکہ سر موجوان میں سر تباہ ہو رہی ہے جو سٹیوڈنٹ ہے اور اس کے علاوہ منشاہات رو یا اس طرح جو کسی اور سر گورنن میں ملوث ہوتے ہیں وہ لوگ اور ادھر آن کے رہشے رکھتے ہیں اور ڈیلک کی اوپر بیٹھتے ہیں چرابیں پیتے ہیں یہ انشاءاللہ یہ آپ کی بیلت بات صحیح ہے تو ان کو ہم بیور کر رہے ہیں ان کو مار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے خلاف بلا تکلیق جو کروائی ہو نہیں ہے تو دوسرا سر اب تھوڑا سا یہ وزاد سے سر بتا دیں کہ ادھر ایک ضربہ خانہ بنا ہوا ہے یہ پلائٹر لائن پر یہ جو وکیلوں والی دانی ہے وہاں پہ منشاہات وہ جو ہوتے ہیں پورٹر پیرنگ والے روز وہاں پہ سر وہ اکثر نشائی لوگ ہی آگے بیچ رہے ہیں آپ ان کے خلاف کیا کروائی کر رہے ہیں اس پر میں سر اب جیٹے ہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کبھی فرضہ میں جو انفرمیشن ایسا شیط کریں انشاءاللہ ہم ان کے خلاف بلا تکلیق کروائی کریں انشاءاللہ کوئی طرح کوئی بندہ دکھیں گے مجھنے والا پورٹروں اور چرس وغیرہ یہاں کوئی بھی جو ہے انشاءاللہ ہی در کھلیاں نہیں کر سکے گا اچھا تو سر آپ ہمیں یہ بتاتے کہ جو منشاہ فروش ہیں یا یہ جو فاشی کے ڈیرے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ویسے کہنا چاہتے ہیں کہ ایٹ سے پہلے پہ لے کر وہ اپنا یہاں سے بوریا پہ اس طرح باندھے تو وہ بہتر ہوگا یا پھر اس کے بعد قانون کے اشکنجے میں آپ لائیں گے انشاءاللہ یہ یہ محسنج ہے کہ میرے علاقے میں کسی قسم کی یہ غیر قانونی صدرمی انشاءاللہ نہیں ہو سکتی عید کے بعد آ کر رہا ہے تو یہ علاقہ چھوڑ دی نہیں تو انشاءاللہ ان کو جو ہے ان پھر قانون کے کھٹانے میں آیا جائے کیونکہ سر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پہ جو فاشی کے دیرے میں افوانی لوگ، غیر مرک کی لوگ بھی سر اس پین والے ہیں اور وہ اندر ایک ٹیبر رکھے جنڈا پاکستان کا لگا کی تو انٹیوز کے نام پہ وہ ڈیرہ چلاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہے سر وہ ہمارے بلد کے لئے بھی نقصام تھی انشاءاللہ جیو ان کے خلافلہ تفریق جو ہے ہم کریں گے کروائیں ہم یہ آپ سے اور عوام سے بھی انفیسٹ ہے کہ آپ ایسی انفرمیشنیں ہم شیئر کریں تاکہ ہم جس کے خلاف کے بائے صحیح تاکہ ہم جنڈا